افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ نے بات شروع کی ہے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ متعدد بار جیو پلس اہلکار ہیں یا فوج اہلکار ہیں ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انڈویجنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لاہور کا یہ گزشتہ روز کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی متعدد جگہوں پہ اس قسم کے خودکش بمباروں نے حملے کیے ہیں ایک آدمی آتا ہے موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہے خودکش حملہ کر کے چلا جاتا ہے اور چالیس سے پچاس افراد شہید ہو جاتے ہیں بارہا یہ معاملہ رک نہیں رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپریشن رد الفساد جاری ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو آپریشن ہے وہ جاری ہے لورالائی میں ہم نے دیکھا بلوچستان کے علاقے لورالائی میں اس کے علاوہ خیبر فور آپریشن جاری ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دشمن ہیں وہ بھی مختلف ٹائمنگز کو سیٹ کیے ہوئے ہیں اور متعدد جگہوں پر ملک و قوم کو نقصان پہچانے کی کوششیں کر رہے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن پاک انصاف کے ساتھ میں ہمارے ساتھ موزرس مہمان اس وقت کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں میں ان کا تعرف کراتی ہوں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ایک ریناؤنڈ بزنسمن ہے پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ بیگ صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاکت مبارک صاحب جو کہ ڈین ہے پروفیسر ہیں بزنس منجمنٹ فیکلٹی میں پڑھاتے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت بہت شکریہ اور بیگ صاحب آپ سے شروعات کروں گی افسوسناک سانیا پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے کابل میں بھی حملہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی پچاس کے قریب لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملاقات ہوتی ہے امریکی کمانڈر پاکستان آتے ہیں ہمارے آمی چیف سے ان کی ایک ایمپورٹن ملاقات ہوتی ہے جس میں وہ ایک بار پھر جو ایفرٹس کیے گئے ہیں اب تک اور اب تک کیے جا رہے ہیں ہم سلسل کیے جا رہے ہیں اسکری قیادت کی جانب سے درشتگردی کے خاتمے کے لیے اس کو انڈرمائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیا اپینین رکھتے ہیں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں ہماری ایفرٹس تو جاریہ ساری ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسائے ممالک ہمیں بلیم کرتے ہیں امریکہ ہمیں بلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے حد لیکن ابین جب ملک میں سیاسی آدم استقام ہو انسرٹینٹی ہو جو حکومت کے مشینری ہے اس کا پورا فوکس دوسری ترجیحات پہ ہو ایسے موقعے سے دہشتگرد فائدہ اٹھاتی ہیں اور کل بھی جو حادثہ ہوا ہے اتنا ہولناک اسی کی ایک کڑی ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی تشویشناک ہیں جو نئی سامنے آئیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو عمل درامت نکل کے دیا جا رہا ہے اتنا پریشار ہر جگہ اٹھائے گئے میڈیا میں بھی اٹھائے گئے حکومتی سطح پہ بھی چیزوں کو اٹھایا گیا لیکن حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کو جو تمام سیاسی جماعتوں کا ایک متفقہ کوٹس اپ ایکشن ہے جس پہ وہ اگری ہوئے ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے عمل درامت نہیں کیا اور اگر اس پہ عمل درامت کر لیا جاتا یہ شروع کر دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں وہ شاید نہیں ہوں یہ تو میرا پہلا ہے دوسرے چیز یہ ہے کہ پولیس کراچی میں بھی جو کل ہوا وہ بھی پولیس کے آفیسر اور پولیس کے جوان اور کانسٹیبل وارہ بچارے تھے جو ڈیوٹی پہ تھے اور میں تو یہ بڑا واضح فوکس تھا پولیس کے اوپر جہاں انکورچمنٹ ڈرائیب کے اوپر پولیس بھی موجود تھی لوگ بھی موجود تھے اور وہاں کا سی سی پی او وہاں پہ موجود تھا مجھے جو ابھی صبح میں میڈیا دیکھ رہا تھا اس سے پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے شباہد ملے ہیں کہ وہ جو وارلیس سے باتچیت ہو رہی تھی پولیس والوں کی کیونکہ سی سی پی او کی مومنٹ پندر منٹ پہلے وہاں سے شروع ہوئی ہے چیپ میرسٹر ہاؤس میں پنجاب کیاں مٹنگ تھی تو وہ شاید انٹرسیپ کی گئی ہو اور کی جا سکتی ہے وہ لہٰذا اب جو دہشتگرد ہیں جن کی ذمہ داری تحریک تالبان پاکستان نے لے لی ہے نام بھی بتایا دہشتگرد کا جو خود فوٹو بھی اس کا انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا ہے تو اب وہ لوگ بہت بھی سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے حملہ ٹارگیٹڈ حملہ کر رہے ہیں فوکس حملے کر رہے ہیں اب وہ نہیں ہے کہ ایک بچے نے جا کے جیکٹ کو مجمع میں اپنے آپ کو ڑا لیا انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جا ٹارگیٹ اگر پولیس ہے تو پولیس کی مومنٹس کیا ہیں اور سینئر پولیس آفیسرز کو مارا جا رہا ہے اس میں پہلے جو ٹریفک کے جو ایس ایس پی تھے موبین صاحب وہ بھی ہائیس لیبل پہ ٹریفک پولیس کے آفیسر تھے اور کل جو ٹارگیٹ تھا وہ سی سی پی اور پنجاب لاہور وہ تو بہت بڑی ایک پوزیشن ہوتی تو وجہ کیا ہے پولیس کو حدب بنانے کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ پولیس میں تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں ایک خوف اور حراب میں دیکھنے جائے اور ان کا وہ ایگریسیف پوزیچر جو ہے جو ایک ان کی اپروچ ہے اس کو روکا جائے دوسرے یہ بہت میگیٹیف میسیج دیتا ہے ایک منٹ میں جب آپ کیاں نو دس پولیس والے شہید ہو جاتے ہیں اور اس میں آگا سینئر آفیسرز ایس ریپیٹ سینئر آفیسرز انہوں نے لاہور میں دونوں دنوں میں جو ٹریفک والے میں بھی اور کل بھی پوری ان کی پلاننگ یہی تھی سٹریڈیجی یہی تھی حکمت حملی یہی تھی سینئر پولیس آفیسرزز زیادہ یہ ماریں تاکہ ایک اگر ڈی اے جی کو شہید کیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں ایک میسیج جائے گا خطہ میں ایک میسیج جائے گا جو ان کا مقصد ہے تو یہاں پہ آخر میں اس بات کو کنکلور اسی طرح سے میں کرتا ہوں میں صرف بات آپ کی اسی میں تھوڑا سے صرف ایڈ کر دوں آپ نے دیکھا کہ جو چمن میں بھی ہوا اس میں بھی اس اپی لیول کے پولیس افسر کو ٹارگٹ کیا گیا گویٹا میں بھی آپ کی بات کو سیکھ گئی کسی لئے پولیس افسران رکھتے جائیں نیبن بہت تشویشناک ہے اور ہم ٹی وی کے پروگراموں میں ہر بات تشویشناک سے ہی شروع کرتے ہیں اور اسی پہ ختم کرتے ہیں لیکن یہ بات واقعی میں سوچنے کی یہ فوڈ اپ تھوٹ ہے کہ می سن اس کو تین دن پہلے کینڈین ایمبیسی سے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ درشگردی کے بڑے واقع ہونے والے اور آپ مومنٹ رسٹک کریں اور اگر کچھ سیپ جگہ ہیں تو ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے میں اس کو نہیں دورانا چاہتا مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ جب تین دن پہلے کینڈین ایمبیسی کو یہ پتا تھا اور انہوں نے اپنے سیٹیزن کو اطلاع دی تو کیا ہمارے انٹیلیجنس ایداروں کو نہیں پتا تھا اور نہیں بھی پتا تھا تو یہ ان کی تو جو میل تھی تو سوچل میڈیا میں ایک دوسرے کو سب بچے کر رہے تھے سیکیورٹی لابس کا پوائنٹ تو یہ میرا یہ ہے کہ اس میں بھی آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں بھی کبھی کبھی لیکنگ اتنی واضی نظر آتی ہے کہ اس پہ سوالیہ نشان وڈ جاتی ہیں اور ایڈمیسٹریشن پنجاب کو چھوڑ رہی ہیں آپ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں آپ پنجاب میں جب یہ اور زیادہ ان میسیج میں پنجابی کا ذکر تھا تو جب وائرل ہیں میسیج چوشل میڈیا پہ پنجاب حکومت نے کیا اقدامات کیے کوئی وارننگ ہی دے دی جاتی تو لوگ الیٹ ہو جاتے اس طریقے کی گیدرنگ کو ایک پرابر پلاننگ طریقے سے کیا جا سکتا تھا تو یہ سب چیزیں ہیں میں کریڈیکل نہیں ہوں میں ہمارے پوزیٹیو بات کرتا ہوں لیکن یہ حقائق ہیں اور جب آپ تذیہ مانگتے ہیں تو تذیہ میں یہی لوپ پولز ہمیں پیش کرنے پڑتے ہیں ہمارے پتہ چلے کہ کہاں پہ کوتائی ہوئی جس کے وجہ سے اتنا ایک اور چیز بیگ سب بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں عرفہ کریم ٹاور اور وہاں پر کیمپ آفسس ہے وزیر اللہ پنجابی یا شہباز شریف کا اتفاق ہاسپٹل اس کے بلکل قریب ہے اور بہت اہم یہ جگہ ہے یہ فیروز پروڑ کا جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ ہوئی ہے کوئی ایسی وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ سیکیورٹی بلکل نہ ہونے کے برابر ہو اور وہاں پر وہ پہنچا جائے ایسا بھی ممکن نہیں ہے بہرحال بڑا اہم روڑ ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ ہم ساری سیچویشن میں بات کر رہے ہیں اس کے نقصانات ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانوی میں مسلسل ہو رہے ہیں گراوٹ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے دہشتگردی کے معاملات ہیں تمام تر چیزیں یہ بات کی جاتی رہی لیکن اس جانب کوشش نہیں ہو جس کی بیگ صاحب نے بات کی کہ ہم نے اس طرح سے نیشنل ایکشن پر عمل نہیں کیا ہم ناکٹا دیکھ رہے ہیں اس کا اس کی فعالیت ہی نہیں ہو پائی ہے اس کے لیے پیسہ نہیں تھا ہم یہ دیکھ رہا کہ انٹیلیجنس ڈرکٹریٹ وہ کام نہیں کر پایا تو یہ جب کام ہی نہیں ہو پائے تو پھر رونا کیسا کہ ہماری معیشت کے لیے نقصان ہے بیرونی سرمایہ کاراں نہیں رہا ہے دیکھیں ایک تو میں بالکل بیگ صاحب نے جیسے بات کی بڑا ایک نکتہ اٹھا ہے اسی بات کو انہوں نے یہ کہا کہ اب ٹارگٹڈ جو وہ آپریشن کر رہے ہیں طالبان ہیں اس کے اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو بھی یہ پتہ چلے گا ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہمین کپیٹل آف دے طالبان ہیز امپروفٹ مطلب جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں ان کی سوچ زہانت اور تعلیم میں اضافہ ہوا ہے یا وہ ایسے لوگ وہاں پہ آئے ہیں ریزن کیا اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں اسی ریپورٹ پہ یہ کھا گیا ہے کہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کہ ڈیورٹڈ تھے یا جو بھی ہیں وہ کسی نے کسی طریقے سے وہ انسٹرومنٹ ہو رہے ہیں ان کی انسٹرومنٹیشن ہو رہی ہے یہ پورے کے پورے اٹیکس میں اچھا اس کو اگر آپ لنک کریں پاکستان کی یوتھ پالیسی کے ساتھ یہ جو ملک ہمارا پورا بنا ہوا ہے دہشتگردی کا ایک مرکز بنا ہوا ہے اور اس دہشتگردی میں سارے کی ساری جو انسٹرومنٹیشن ہے وہ یوتھ کے تھو ہو رہی ہے تو ایک یوتھ پالیسی تو ہونی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی بیجر کاوز کیا ہے اس کی کاوز یہ ہے کہ ہمارے پورے کے پورے اس پروسس میں یوتھ یوز ہو رہی ہے جیسے کل کا جیسے بیک صاحب نے بتایا اس کی پکچر بھی ان نے شو کی ہے وہ ایک نوجوان لڑکا تھا اسی طرح پورے پروسس میں جتنے لوگ یوز ہو رہے ہیں وہ سارے تقریباً بیس سے لے کے تیس پینٹیس سال کے ان کی اتنی ایجز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو سکسٹی سکس سکسٹی سیون پرسنٹ یوتھ ہے اس کو ہم پروپرلی چینلائز نہیں کر پائے یہ بیچارے بیروزکاری سے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ جارے ہم اندر بھی اندر بھی اندر بھی اندر بھی اندر بھی اندر آپ دیکھیں ایڈی اے سے لے گئے جو آپ پرائیوٹی سے لے گئے وہ دیکھے جب بائیس چانسلرز اور اور ریجسٹرارز اور ڈیریکٹرز کے ساتھ میٹنگ پولیس نے کی پولیس کے مختلف اداروں کے اس اس پی اور ڈی آئی جیز تھے اس میں اس بات کی آہ بات کی گئی کہ یہ بہت خطرناک سیچویشن آہ اندر بھی سانے مردان آپ کے جو ہائر رہی ہیں فاتا سے وزیرستان سے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہو رہا ہے بڑے تعلیمی اداروں میں اور پڑے لکھی لوگ شوشل میڈیا کے ذریعے اس کی طرح روجہان جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے فاتا وزیرستان سے آتے تھے وہ پاکستان میں ہم لے کے بائیس بنتے تھے یہ گلوبل نیٹ ورک میں جانے والے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے نورین لگاری اگر آپ کو یاد ہو جائے اب سلسلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ یوت ایکسپوز ہو گئی اور کسی نے کسی طریقے سے انٹرنیشنل نیٹ ورک کا حصہ بن رہی ہے بہن سائی ریپورٹس موجود ہیں جس کی تو ہم لوگ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے ویسے جو ڈیزاسٹر کنٹرول ایتھولٹی ایک بنی تھی پتہ نہیں اس کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا تو جو اوریجنل کاوز ہے اس کی اس پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی یوت پالیسی دوہزار ساتھ میں کسی عد تک اس کو ریوائز کیا گیا تھا دس سال گزر گئے ہیں یوت پالیسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ایک ملک میں جس کی سکسٹی سیون پرسنٹ یوت ہے اور یوت سارے کی ساری لنکڈ ہے ان پورے کے پورے پروسس کے ساتھ جو دہشت کر دی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں گورنمنٹ تو بیچاری گورنمنٹ کے پاس اٹھائی ہی نہیں ہے نا وہ اپنے وہ جو وہ اقتماعات انہوں نے کی ہیں اسی میں لگی ہوئی ہے یاد لوگوں کو دھمکانے میں لگی ہوئی ہے یا اس کو وہ cover up کرنے میں کریں وہ لگے ہوئے تو یہ یوت پالیسی جب تک نہیں بنے گی یوت کو جب تک آپ properly چینلائز نہیں کریں گے یہ دہشت گردی کو روکنا بہت مشکل ہوگا یہ جو کل کا ثانیہ ہوا اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں کل اچھا کل کراچی میں بھی فائرنگ ہوئی پھر ایک پلس الکار کو نشانہ بنا گیا فائرنگ کے واقعات بھی ہو رہے ہیں خوف و حراس بھی پھلایا جا رہا ہے شہروں میں اور بڑے شہروں میں لہور ہو گیا کراچی ہو گیا اب تو پھر وہی پہ سوال آ جاتا ہے کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے اپتر ہو رہی ہے انویسمنٹ نہیں آ رہی جیسے کہ مطلب سے بھی بات کر رہے تھے تو اگر یہ رجحان کہیں جا کے نہیں رکھتا تو پھر تو ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جا پہلے تھے تو پھر تو پھر فائدہ کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کا اتنے بڑے بڑے آپریشنز کر کے تیشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا ہے تو پھر سوال آپ کو نہیں لگتا کہ سوال پھر اسی حکومت پہ آپ کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ انفینش اجنڈا یا آپ نے ایک آپریشن ایک حکمت عملی کے تحت چلے لیکن آپ اسے حتمی طور پہ عمل درامت اس پہ نہیں کر سکے اور آپ نے کسی بھی وجوہات پہ بیچ میں چھوڑا تو نہیں میں لفظ کہا ہوں گا لیکن اس پہ گریپ آپ کے کم ہو گئی آپ سست پڑ گئے نیشنل ایکشن پلان میں یقیناً بہت ساری کڑوی گولیاں ہیں جو حکومت کو بھی کھانی ہیں اور اس پہ عمل درامت اگر کرنا ہے اور یقیناً وہ ووڈ بینک کو بھی ڈسٹرپ ان کے کر سکتا ہے وہ لوگوں کو ان کے مخالب بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن جب آپ قومی سطح کے اوپر کوئی نیشنل ایکشن پلان جیسی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ سب چیزیں بڑی سیکنڈری رہ جاتی ہیں آپ پہ اس کو ایک ریٹ دکھانا پڑتا ہے اور ریٹ کے ساتھ اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے جو ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا اور با رہا اپیکس سیمیٹی کے میٹنگ میں چیف آف آرمی سطاف میں اس بات کو اٹھایا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ لیٹر ان اسپریٹ پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا کب ہوگا کیسے ہوگا لیکن اس پہ ہمیں آپ کو کہیں پہ بھی عمل ویسا نہیں نظر آیا جو مطلوبہ تھا تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں جیسے صحیح کا ڈاکٹر صاحب میں کہ ایک یوت پولیسی کمپریینسیب بنائیں تعلیمی اداروں میں کم از کم اسکیننگ ہو وہاں سیکیٹسٹ ہوں جو آپزرویشن کریں ان لوگوں کی جن کا بیہیوئر چینج ہو رہا ہے ان کے پیرنٹس کو بتائیں تاکہ آپ گراس روٹ سے نیشنل ایکشنل پلان کے زیادہ نقاط تھے جن پر کام شروع نہیں ہو پایا عمل تو بہت درکی نہیں ہو پایا ہے ہمیں ایک بریک لینا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم جانے کی کوشش کریں گے بہت سے معاملات ہیں جس کے دعوے کیے جاتے رہے حکومت کی جانب سے لیکن چار سال میں ان معاملات پر کام نہیں ہو پایا ہمارے ساتھ رہے بریک لینا باق انصاف کے ساتھ کے خصوصی ٹرانسومیشن میں ایک بات پھر آپ کو خوش آمدید اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں آزادی صحافت پر مقرور صحافت پر بہت سی ایسے نمیں آئے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے میڈیا چینلز ہیں جو ایسی خبروں کو پیش کر دیتے ہیں جس پر اوبرال اگر دیکھا جائے تو اتنی زیادہ تحقیقات نہیں کیوی ہوتی نہ ہی اس کو پروف کیا ہوتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے لی گئی ہے کس طرح سے اس کو ڈسپلی کرنا ہے یا نشر کرنا ہے اسی پر ہم بات کریں گے بیک سب آپ سے سوال کروں گی کہ ایسے بہت سے اب ہم دیکھتے ہیں اکثر چاہے وہ آہ اخباروں میں ہو یا چینلز پہ ہوں کہ خبریں چھاپ دی جاتی ہیں بغیر کسی انویسٹیگیشن کے یا اپنی ایک ایک سنگل انڈیویجول سورس پہ مبنی اس کی پوری طور پہ مکمل طور پہ تحقیقات نہیں ہوتی اور اس سے جو پھر ریپیکشنز پیدا ہوتے ہیں جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اوبرال وہ بڑا برا ہوتا ہے اس پر جو ہے آہ ظاہر اسی بات ہے تنقید بھی ہوتی ہے تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی لیکن پھر لوگ اس کو دیکھنے لگتے ہیں اس کو آپ فالو اپ لینے لگتے ہیں ایسی خبروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو نشر کرتے ہیں جو ایسے میڈیا گروپس ہیں جو بغیر تحقیقات کے صرف اس لیے کہ جی انہیں بریک کرنی ہے یا انہیں نشر کرنی ہے وہ اس طرح کام کرتے ہیں لیکن صاحبات کی جو سب سے بڑی ایسنس ہے وہ سچائی ہے اور حق ہے اور اس حق بولنے میں انہیں نقصان ہو فائدہ ہو تکلیف ہو راہت ہو وہ اس کا دامن نہ چھوڑیں اور ایسی اور پیرڑ اس میڈیا کی بنتی ہے اور لوگوں میں اس کا قیدوار اعتماد بڑھتا ہے اب آپ میڈیا آج سے آج سے ایک پلر بن چکا جیسے آپ کو پتا ہے اور اب یہ جیسے پنامہ گیٹ چل رہا ہے پوری قوم کا ذہن میڈیا نے بنایا ایک لائن ٹوکر رہے ہیں آپ لوگ تمام لوگ آپ کے پیچھے ہیں آپ کو جب آن کرتے ہیں تو سنتے ہیں تو ان کا بڑا واضح ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح بات بتا رہے ہیں ان کو اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں ایک رائے قائم کرتے ہیں اور ایک جنرل پرسیپشن نظر آتا ہے لیکن اگر کچھ لوگ اس میں باعث ہیں اور اس میں وہ آپ کا جو ایک کریکٹر ہے امانداری کا کریڈبلیٹی کا سچائی کا حق بات کہنے کا اس میں کمپرمائز کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ایک بہت ہی انپروفیشنل چیز ہے اور اس سے اور باتوں کو تو چھوڑا اس خود ادارے کو نقصان پہنچے گا لانگ ٹرم پہ جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ خبریں جو ہیں یہ کریڈبل نہیں تھی اور کیونکہ دیکھیں سچائی جو ہے وہ پرویل کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ سونے اور لیٹر کھلتا ضرور ہے آپ پناموہ گیڑ یہ کیا ہے یہی چیزیں ہیں کہ جو چیزوں کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا تھا چھپا کے اب وہ سب چیزیں کھلتی ہیں تانے بانے کھل رہے ہیں پندورا بکس کھولا ہے اور اب سب سچائی سامنے آ رہی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کیونکہ یہ میڈیا ایک اہم پلر ہے اور اس کا ایک بہت بڑا رول ہے سوسائٹی میں لہذا تمام میڈیا کو پریس کو الیکٹونکس کو اور وہ تمام لوگ جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں میرے بھی ذمہ داری میں کولم لکھتا ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو حقائق پیش کروں میرے کیونکہ معاشیت کے کولم ہوتے ہیں پندرہ سال سے لکھ رہا ہوں تو ان کولمز میں ڈیٹا ہوتا ہے آپ کو میں ایک بات بتلا ہوں نیبین آپ سن کے بڑی تعجب کریں گی جب وہ آتی ہیں فیگر تو ای میلیں چھہ سو سات سو آتی ہیں کینیڈا سے امریکہ سے دوبائی لندن پاکستان پاکستان کی اور وہ پوچھتے ہیں سر یہ ڈیٹا میں ٹیلی نہیں کر رہا ہے آپ کا اچھا what period you are talking about میں کہتا ہوں june to july کہتے ہیں sorry sir the data which we took it from january to december ہم نے جو ڈیٹا اٹھایا تھا وہ january سے december کا تھا تو آپ سے ٹیلی نہیں کر رہا ہے پھر جب ہم نے clarify کہ ہمارا financial year is june to july پھر وہ check کرتے ہیں ہم بلتے ہیں verified sir thank you یہ ہے اب آپ ایسی باتیں نہیں لکھ سکتے کہ آسمانی باتیں ہیں ہوائی باتیں ہیں تو readers بھی بڑے اب cautious ہیں well applied ہیں اور internet تو ایسی چیز ہے google تو ایسی چیز ہے کہ ایک منٹ میں ویریفائی ہو جاتا ہے بچہ بھی ویریفائی کر سکتا ہے بہتر یہ ہوتا ہے ہم نے معاشر قولموں میں تو ایسے بھی لند ترانیاں نہیں لکھ سکتے کہانیاں نہیں لکھ سکتے آپ فسانے نہیں لکھ سکتے آپ کا پریمبل چھوٹا سا ہوتا ہے conclusion آپ کی دو لائن پنچ لائن ہوتی ہے کیا message دینا چاہ رہا ہے بیچ میں حقائق ہوتے ہیں facts and figure کے ساتھ یہی میں سمجھتا ہوں جو جتنے موتبر credible writer ہیں کالم نگار ہیں یا جن کے جب میرا پیر کو آتا تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کتنے لوگ پڑھ لائیں کیونکہ feedback سے بتاہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی popular ہوں اور لوگ اس کو credible سمجھے تو حقائق شاید زیادہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے پچھلے دنوں میں بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں ایک جو چیز ہے جو نوین نے سوال کیا تھا کہ source آپ کا authentic ایک تو source کی خبر ہے آپ authenticity اس کو cross check کرتے ہیں ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک سوچ کے ساتھ خبر لکھی جاتی ہے آپ خود ہی خیال کر رہے ہیں خود پوری اس کی planning کر رہے ہیں source کے آگے سوچ سے وہ تو پھر صحافت تو نہیں ہوئے پھر وہ تو agenda سرٹنگ ہوئے دیکھیں ایک yellow journalism ہوتی ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں اس کو جب زرد صحافت کا جاتا ہے میں نے کہا زرد سے زیادہ پیلی صحافت کی زیادہ اچھتا ہے پیلی صحافت بھی ہوتی ہے جو بھی کہیں آپ کو yellow journalism سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا independent agenda نہیں ہوگا جو ہم ہم نے تھوڑا وہ صحافت میں پڑھا ہے کہ independent agenda نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ twilt کر جائیں گے کسی ایک سائٹ پہ اور اس میں monetary benefits بھی ہو سکتے ہیں نون monetary benefits بھی ہو سکتے ہیں ایک میڈیا house کو چلانا آسان کام نہیں ہوتا آپ کو ads بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کی cost بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یا آپ even اخبار نکال رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں کوئی مطلب ایک ادارے ہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو اپنی cost کو expenditures کو یا profitability کو بڑھانے کے لیے جو ان کی independency ہے وہ اس پہ compromise کر لیتے ہیں اور ویسے یہ تو short term gain ہوتا ہے long term میں public کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنی کون بالکل independent ہے کون کی صرف باعث ہے اور کچھ لوگوں کو سارے چینلز ایسے ہیں جو کہ پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ flank ہے یہ flank ہے یہ گین کرنے یہ تو financial gain کی بات کرنے کچھ لوگ طاقت کے gain کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہم حکومتیں بناتے بھی ہیں ہم حکومتیں گراتے بھی ہیں ہماری خبروں سے فیصلے ہوتے بھی ہیں فیصلے بنائے بھی جاتے ہیں یہ بھی ایک factor ہے یہ اگر جب میڈیا میں یہ چیز آ جائے کہ ہم جو ہیں وہ maker ہیں یا breaker ہیں تو میرے خیال میں سب سے غلط بات یہ ہے کہ میڈیا بنانے والا نہیں ہوتا میڈیا ایک plateform ہے وہ news لے کے وہ public کو بتا رہے expose کر رہے ہیں وہ یہ راہ ہے ہمارے ہاں کہ ابھی یہ breaking news کے چکر میں بہت سارے میڈیا چینلز ایسے ہیں جب وہ ہماری news کو expose کرتے ہیں تو international level پہ پاکستان کا ایسا negative image project ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں پاکستان میں کیا تباہی ہو گئی ہے ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے short term gains کے لیے short term profitability کے لیے ہم long term ہمارے national جو objectives ہوتے ہیں ہم اس کو compromise کر رہے ہوتے ہیں اور believe me ایک research چاہیے ایک student ہے وہ publish نہیں ہو اس لیے میں authentic نہیں کہہ سکتا لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ جو breaking news اور یہ اس کو project کرنے کے چکر میں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس کو اس نے compare کیا جب economic growth stock exchange index کے ساتھ تو ایک اگر آپ breaking news دیتے ہیں یا اپنے آپ trp اس طرح سے بڑھانے کے لیے اس کو ایک trp اگر آپ کی increase ہوتی ہے تو آپ کے growth کے indicators جو ہیں وہ اچھے خاصے ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں in the billion of rupees آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے short term gain کے لیے آپ کے لاکھوں روپے کے لیے آپ national urban rupees جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں بارحل خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ national interest زیادہ بہتر ہوتے ہیں کہ national interest میں خبر جو ہے وہ کیا دینی ہے اصل ایک جو چیز بیگس اپ ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے interest کے حوالے سے پاکستان دیکھیں ملکی سلامتی ملکی آہ دفاع جو ہے وہ سب سے اہم ہے ملکی سلامتی اہم ہے یہ پاکستان سب سے اہم ہے آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے یہ جب اس کے منافع جب چیزیں کچھ ہونے لگ جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ پھر نقصان دے ہیں اس صحافت کے ذریعے اگر پورے کا پورا ٹلٹ بنانے کے کوشش کی جاری ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دے عمل ہو جائے ہیں لیکن کہ صحافت ایک مخدس پیشاں ہم اور میں سمجھتا ہوں کہ اہ جن اداروں نے اس میں اہم نام پیدا کر رہا ہے وہ اسی بنیاد پہ ان کا نام ہے کہ وہ انہوں نے اپنی کریڈبلیٹی کو انٹیکٹ رکھا ہے اب اس میں میں یا کوئی کیا مشورہ دے یہ تو بیسک انگریڈینٹس ہیں صحافت کا کہ اگر آپ سچائی کا ساتھ رکھیں گے سچ اور حقائق پہ آپ کے رپورٹنگ ہوگی نڈر رپورٹنگ ہوگی اس میں آپ کو خوف نہیں ہوگا حقائق بتلانے میں تو تو یقینا آپ کا ادارہ جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا پپلر بھی ہوگا پریڈبلیٹی بھی اس کی بنے گی تو یہ تو مینجمنٹ کا اپنا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرح جانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ لانگ ٹرم میں وہی ادارے جو ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں جو سچائی کی رپورٹنگ کے اوپر ان کی پولیسی جو ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے اچھے لوگ صاحب بیک صاحب آپ سے بھی یہ سوال کروں گی کہ اب تو یہ بڑا ہی زبردست طریقے سے ہائلائٹ ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ایجنڈے پر بات کر رہا ہے اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں وہاں پہ بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کون سے چینل یا میڈیا گروپس ہیں وہ کس کی بات پہنچا رہے ہیں اور کون جو ہے وہ ازادی کے ساتھ ایک نیوٹرالیٹی بیسٹ جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے تو یہ تو بڑا واضح ہے تو پھر اس طرح سے میڈیا گروپ کام کیوں کرتے ہیں اداروں کو متنازے بنانا یا صرف گارمنٹ کی زبان بولنا یہ تو صافظاہر ہو جاتا ہے بیک صاحب پہمرا ایک ادارہ ہے جی میں اس میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا کیوں کہ پہمرا ایک رگولٹی باڈی ہے اس کے کوڈ اپ کنڈیکٹ ہیں اس کے بائی لاؤز ہیں اس میں اگر زمرے میں کوئی ادارہ نہیں آرہا ہے باہر جا رہا ہے تو اس کا ذمہ داری ہے کہ اس پہ ایکشن لے اور میرے خیال میں بیک صاحب پہمرا کی اگر تک بات کرنا کل کل ڈی جی کل ڈی جی صاحب کو عدالت نے کہا ہے کہ اب آپ کو ڈیالا بھیجوائے جائے وہاں جا کر آپ پھر صحیح چیزیں بھیجیں یہ میں ریحال آشنی صاحب کے قیس دے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے وہ ویڈیو آدھی بھیجوائی ایڈٹ کر کے بھیجوائی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بنائیں گے کیا اپنے سپریم کورٹ ناراض بھی تھی اور یہ بات واقعہ میں ایک بڑا مزہ خیز ہے کہ ایک چیز انہوں نے مانگی ہے تو انفرمیشن کے لیے آپ اس انفرمیشن کو کٹیل کر کے اگر دے رہے ہیں تو یقیناً آپ کسی کو یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر ایک ادارے کا سربراہ اس پورے پورے ادارے کا کلچر بناتا ہے اگر آپ ایک ادارے کے سربراہ کو ہی بائسٹ کر دیں گے اگر وہ کسی ایک گروپ یا کسی حکومتی عوضہ دار کی وجہ سے آئے گا تو آٹومیٹیکلی وہ بائسٹ میں نے جو میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا میں نے کہا وہ ادارے کی زیبنداری ہے وہ ریگولیٹر ہے اب وہ دوسرا سٹیپ ہے اور دوسری بات ہے کہ کیا وہ اپنی ڈیوٹی ڈیچارج کر رہے ہیں یا وہ جو جے ایٹی کے وہ ممبران ہیں جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ کام کے گئے ان کی طرز پہ کام کر رہی ہے آپ کے بڑی اہم بات ہی کہ وہ پورے کے پورے ادارے کا کلچر بنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ ادارے کا سربراہ کون ہے اس کی اس کا بھی یہ بھی ٹریل آپ دیکھ لیں اس کا ٹریل کہاں پہ ملتا ہے ہاں تو آپ کو خود بخود پتہ جل جائے گا وہ ادارہ کے ساتھ تک بائسٹ ہے یہ کس کے پروریم یہ پنامہ گیٹ کے بعد ایک چیز تو لٹمس ٹیسٹ کی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ اب سربراہن جو اداروں کی ہوں گے جو نور نظر منظور نظر لائے جائیں گے لگائے جائیں گے ان کے ہاتھ سو بار کاپے گا کوئی غلط کام کرنے کے لئے لیکن یہ ایک میسج گیا ہے زفر عزازی صاحب کے بات اب کتنے شیئر کے بچے ہیں کہ وہ بھی وہی حشر اپنا دیکھنا چاہتے یا لوگوں کے لئے سبق ہے کہ ہم صرف صرف جو ہیں میریٹ پہ کام کریں نہیں تو ہمیں بھی یہی ندامت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں یہ چل رہا ہے کہ سب ہم بیٹھے ہیں روز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی اب نظام میں تبدیلی آگئی ہے آ جائے گی لیکن پھر وہ کل نیال آج میں کے کیس میں انہوں نے جو ٹرانسکرپ دیا ہے وہ ایڈل جو ڈہا کے دے بھی کچھ لوگ ڈھیڑ بھی ہیں نا وہ اپنا طریقہ اکھار بجھے ایک مہینے پہلے یا دو ہفتے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا زفر عزازی کا ٹکل ڈاؤن افیکٹ پہنچے گا آب ہے کہ آبا خراب ہے اوور نائٹ سوچ آن این آف نہیں کر سکتے صحیح صحیح مائنسیٹ نہیں چینج کر سکتے لیکن اس طرح کی واقعات اتنے واضح میسیج ہیں ایک سمجھدار انسان کے لیے کہ جی اینف ایس اینف میری پوری لائف ساٹھ سال میں نے گزارا ایک اچھے نام سے اور میں کسی کی وجہ سے مو کالا کر کے بچوں کے سامنے ٹی وی پہ میں اپنے چیرہ چھپا کے جاؤں آئی کانٹ افورڈ میں تو اس سے پہلے دعا کروں گا کہ زندگی ختم ہو جائے اور یہ واقعہ لیکن صرف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ابھی بھی جیسے وہ پاور کے چکر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود تو وہ قربانی کا بکرہ بن جاتے ہیں اور وہ لوگ نکل جاتے ہیں جیسے ان کے زفر اجازی صاحب کے چکر میں ابھی اور بھی بہت سارے اداروں کے سربراہان پکڑے جائیں گے جو کہ اس طرح سے کل بھی میری بات ہوئی تھی آج میں مل بھی کراچھی میں مل بھی رہا ہوں سینیٹر سلیم آنڈوی والا صاحب کے ساتھ لنچ پہ اب وہ سٹینڈنگ کمیٹی سینیٹ کے جو ہیں فائننس کے ہیڈ ہیں اور اس کے تحت انہوں نے ایک ڈرائیو شروع کی ہے کہ وہ تمام اداروں میں جو اہم ہیں مثال کے طور پر ایپ بی آر سٹیٹ بینک پاکستان ایسی سی پی اس میں اگر لوگ خود وولنٹری آکے بتلا رہے ہیں کہ جی ٹیمپرنگ کی گئی ہے کروائی گئی ہے ویسل بلوئنگ کا جو کلچر ہے ہاں ویسل بلوئنگ تو وہ ٹیک اکات لے رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر پھر وہ کوئی ایکشن لے سکیں کوئی پیٹیشن ڈال سکیں تو آپ جو نیوین کر رہی تھی کہ کچھ نہیں بیچ بہو دیا گیا ہے اب کتنے جلدی پروان درخت کھڑا ہو رہا ہے مجھے صرف اگر مجھے صرف 15 سیکنڈ دیں تو میں ایک آپ کو بات بزاد ہوں ویسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس پہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں لیکن آپ ان کا آپ کام کرنے کا سٹائل دیکھیں جتنے بھی بیورو آپ کے بیوروکریٹک ادارے ان کو سائیڈ پہ کر کے آپ یہ سارے کے سارے آپ کی جتنے بھی ٹیکنو کریٹس ان کو اٹھا لیتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے ڈی سیز کو ڈپٹی کمیشنر کو یہ اختیار دے دیا پولیس کا اختیار دے دیا ایک میرے کے لیے انہوں نے اپنی بادشاہد بنائی ہوئی ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر بیٹھا ہوتا ہے گھر پہ لوکل گورنمنٹ کو تو یہ اس کو گروہ کرنے ہی دے رہے ہیں ایک ایک آپ کو خبر دے دیں یہاں پہ کہ جانگو جیو گروپ کے خلاف جو کنٹیمٹ آف کورٹ کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں وہ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی رینوما بھی موجود ہیں آسم شوکت صاحب ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آسم صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو میڈیا گروپ کے گارڈ فادر تھے اس کے حوالے سے بھی اپنی کل سپیچ پر بات کر رہے تھے جو کنٹیمٹ آف کورٹ لگا ہے اس کی سماعت آج ہوئی اور وہ غیر مہینہ مدد کے لیے تو ملتوی کر دی گئی ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میڈیا گروپ صرف زبان بولتا ہے تو وہ حکومت کی جو خبریں چھاپتا ہے وہ حکومت کی مطلب اس پہ جو ہے کہیں نہ کہیں تو سٹاپ یا اس پہ کہیں نہ کہیں تو ہولڈ آن کرنی کی ضرورت تھی دے رہا ہے درستہ ہے ٹھیک ہے کنٹیمٹ آف کورٹ بھی لگا اب آپ اس کو آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں چلتے ہوئے کیونکہ وہ تو اپنی حرکات اور سکنات سے باز نہیں آ رہا وہ تو اسی طرح سے خبریں نشت کرے جی آسم صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ بات کرنے کا موقع دیا دیکھیں پاکستان تحریکے اس نے تو آج سے چند ماہ پہلے ہی اس رپورٹس لے لیا تھا کہ ایک چینل جو ہے اس کی جو رپورٹنگ ہے تو نہایت ہی بائسٹ ہے اور متصب ہے اور وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اس بنا پر ہم نے ایک پولٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود ایک بڑا سٹرانگ سٹینڈ لیا اور ان کا مکمل بائیکارٹ کیا نہ ہم ان کو اپر دیتے ہیں نہ ہم ان کو کوئی انٹرویو دیتے ہیں نہ ہی مہارا کوئی سپوکس پرسن ان کے کسی پروگرام میں جاتا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحافی کی ذمہ داری اپنی رائے بنانا نہیں ہے صحافی کی ذمہ داری یہ ہے کہ حقائق کو نہایت امداری سے عوام کے سامنے پیش کر دینا یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی صحافی کو یا کسی ویڈیا ہاؤس کو کہ وہ کسی بھی گروپ کے ویسٹڈ انٹرو کو سرگ کرے یا وہ کسی گروپ کے پرسنل ایجنڈے کو لے کے آبڑے دیکھیں آج بہت شو چل رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کا احتصاب ہوا تو یہ ملک کے خلاف سادش ہوگی میں تھوڑا سا آپ کے توسط سے یہ کلیر رہنا چاہتا ہوں کہ اصل ملک کے خلاف سادش اس وقت ہوتی ہے جب آپ ملک کی اداروں کو دیسٹرائے کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پاکستان کی ریاست کا ایک چکتہ ستون ہے نہایت اہم ستون ہے لوگوں کو شعور دینے میں میڈیا نے جو کلیر ادا کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جب آپ میڈیا سے ایک ستون کو دیسٹرائے کرتے ہیں اس کو بائس کرتے ہیں اس کی نیوٹریلٹی کے اوپر حرف اٹھتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ اپنے لوگوں کو زیادتی کر رہے ہیں اور جمہوریت جو اس ملک میں پنپ رہی ہے اس کے راستے میں روڑے پکا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیوں بہت اہم ذمہ داری ہے وہ بہت اہم کیسے سن رہا ہے this is another very important case صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے تاکہ جو اے میڈیا ہاؤسز آ رہے ہیں ان تک یہ میسج پہنچ جائے کہ ڈیوٹی is to present the یہ جو حکام ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہایت امانداری سے رکھے جائیں نہ کہ کسی بھی گروپ کے کسی ایجنڈے کو فردر کیا جائے کسی بھی لالچ کے تحت پلیز ٹھیک ہے یہ اہم بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن ایک اور جو چیز ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اب بھی صورتحال ہے وہ ہے عدالت پر اثر انداز ہونے میں تھوڑی سی یہاں پر بات یہ کر لوں کہ اس کیس کے اندر خاص طور پر جس طرح سے خبریں شائع کی جاتی رہیں آہ دنیوز کے اندر بھی اور جنگ کے اندر بھی اب جو جواب جمع ہوا ہے آہ جو جواب جمع کروایا گیا تھا عدالت کے اندر میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جو آہ ہماری پبلک ہے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو پائیں کہ کیا معاملہ کیا تھا اس میں آہ کچھ جواب جمع کروایا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیوز میں یہ خود آہ جنگ گروپ کی جانب سے بتایا گیا دنیوز میں خبر ٹھیک چھپی تھی جنگ میں خبر غلط چھپی تھی یہ خود اس کو ایڈمٹ کیا گیا تھا پھر ساتھ ساتھ احمد نورانی آہ جو آہ دنیوز اور جنگ کے ریپورٹر ہیں جو انویسٹیگیٹف جنرلزم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں انہوں نے اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا کہ آہ انہوں نے فون کیا تھا آہ فاضل جج کو حقائق جاننے کے لیے جب عدالتیں فیصلے کسی چیز پہ کر رہی ہوتی ہیں ایک کیس کے معاملات تو پھر ایک ریپورٹر ایک جج کو وہ بھی سپریم کورٹ کے جج کو فون کر کے یہ چیزیں جانے تو یہ بڑی عجیب بات اور اس کا پھر ہم نے یہ دیکھا کمرہ عدالت کے اندر بھی اس بات کو کہا گیا پھر کنٹیپٹر کورٹ کی بات ہوئی پھر آج کی کیس کی سماتی یہ جون کیا واقعہ تھا اب یہ آج کیس کی سماتی جسے غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کیا گیا میں یہ بڑا عجیب معاملہ لگتا ہے دیدہ دلیری ہے آسم صاحب کہ آپ ججز کو فون کر لیں ججز سے پوچھنا چاہیں کہ اچھا یہ کیا ہے یہ اثر انداز ہونے کی بھی ایک طرح سے بادی نظر میں کوشش ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ حقائق حقائق سے زیادہ ان نتائج تک جاننے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ کیا چیزیں وہاں پر چل لی ہیں اور جس طرح سے اخبار کی شہ سرکیاں وہ بنائی جا رہی تھی اور اس کو اون بھی کیا جا رہا تھا یہ بارال صحافت اس کو نہیں کہا جا سکتا یہ کسافت ضرور کہی جا سکے گی آسم صاحب دیکھیں وہ ایک ٹرم ہوتے ہیں کہ یلو جرلزم بڑا کی فوس مقام ہے کہ ایک امپورٹنٹ نام ہے پاکستان کی صحافت تاریخ میں مورٹی کے آخری خدوں کو انہوں نے چھو لیا ہے کل پر میں ایک ای میل دیکھا جو کہ ایک ورلڈ سیریز کرکی کی طرف سے امران صاحب کو آئی کہ کوئی صحافی ہیں احمد صاحب کے وہ آپ کے پرسنل ایکاؤنٹس کے بارے میں انکوائر کرتے پھر رہے ہیں آپ کی تمام شیر لیڈر ہیں اگر آپ کی جاتا تو ہم ان کو دیکھتے ہیں خان صاحب نے کہی میرے سے جو بھی ٹریکشن ہے جو بانگتا انہیں دیکھتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ لوگ جہاں پر چھپنے ہی ہیں یہ ہر دارے کو انفللنس کی کوشش کرتے ہیں پانٹس سے اور اپنے جانا 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 ہے اس کو اپنے اخبیلی تراشوں سے اپنے ٹکر سے اپنے سپورٹنگ سے اور یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کو جیسے ادارے کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک مست بی ایسی دارہ ہے آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچ رہی ہے ہم آپ سے بات کریں گے آپ اس سے پہلے جو کہنا چاہ رہے تھے اور یہ جو پھر وہی پوائنٹ انہوں نے بھی ریز کیا یلو جنرلزم کا جنرلزم کو بھی اور میں جو گورنمنٹ اوف پنجاب میں میں اس کی بات کر رہا تھا پھر اس کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک طریقہ کار حکومت چلانے کا ہوئی ہے کہ جو بھی آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں ٹیکنو کریٹس ہیں آپ ان کو یہ سامنے یہ ڈیپٹی کمیشنرز کو ان کو اختیارات دے دی ہے وجہ کیا ہوتی ہے وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے آپ اس کو دوا سکتے ہیں اس سے اپنی مرضی کے کام نکلوا سکتے ہیں لیکن جب آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں تو میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ کا تصور بھی ناممکن ہے کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ کو عام لوگوں کو اختیارات دینے کے لیے سوائے ایک آدھ زلے کے واقعی تمام عزلہ بھی پاکسی نون جیتی ہے تو آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ ہونے کے باوجود آپ اپنے یہ سارے جو بیورکریٹس ہیں ان کو اختیار دے رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہاں سے آرڈر آتا ہے آپ ان کی ٹرانسفرز بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے ان سے کام بھی لے سکتے ہیں تو بالخصوص ایسی صورتحال میں جب آپ کی آپ انٹرنیشنل اور نیشنل ڈائنمکس ان کے اگینس جا رہے ہیں یہ پوری سکاری مشین یہ تو مینیا شباشیف صاحب کا طرز حکومت ہوتا ہے کہ تقریباً آٹھ سے نو بیورکریٹ ہوتے ہیں لاہور میں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہی تمام طرح چلا رہے ہوتے ہیں باقی ایک دو وزراء ہوتے ہیں جو کام کر رہے تھے باقی تو سارے کے سارے ان سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی ہے بہت شکریہ بیک سب آپ کے وقت کا شریف لائے ہمارے صرف دیگر مہمان میں موجود ہیں ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید کچھ موضوعات کے حوالے سے بات کریں